ہیلو فرنڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو اے آر ڈیڈیٹل دوستو یہ سال تھا ایٹی فوٹی فائف کا آج سے ایک سو اٹھتر سال پہلے جب آئرلینڈ میں آلو کی وجہ سے لوگوں کی زندگیت لباہ ہو کر رہ گئی آلو کی وجہ سے دس لاکھ لوگ مارے گئے اور دس لاکھ لوگوں کو آئرلینڈ چھوڑ کر جانا پڑا یہ سارا واقعہ کیا تھا اس ویڈیو میں آپ سب کچھ جانیں گے دوستو سب سے پہلے تو آئرلینڈ کے متعلق جانتے ہیں آج آئرلینڈ کے دو حصے ہیں ایک ریپبلک آف آئرلینڈ اور دوسرا ناؤرن آئرلینڈ ایک علیدہ ملک ہے اور یورپ کا حصہ ہے جبکہ ناؤرن آئرلینڈ یوکے کا حصہ ہے لیکن آج سے دو سو سال پہلے ایسا نہیں تھا دوستو آئرلینڈ اس وقت برطانیہ کی ایک کالونی ہوا کرتی تھی اس آئرلینڈ کو برطانیہ ہی چلاتا تھا برحال آج سے چار سو سال پہلے برطانیہ میں آلووں کو مطارف کروایا گیا تھا اور دیکھنے ہی دیکھتے آلو آئرلینڈ کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز بن گئے آئرلینڈ کی آدھی عبادی آلو ہی کھاتے تھے جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے یہ اپنا گزارہ آلو جیسی سستی سبجی کو کھا کر ہی کرتے تھے اور دوستو آلووں کو اگانا اس آئرلینڈ پر اس وقت قدر آسان بھی تھا اس لیے آلو آئرلینڈ کا اہم حصہ بن کر رہ گئے اس وقت آئرلینڈ پر ہر انسان تقریباً چھے کلو آلو کھاتا تھا آئرلینڈ کی شدید سردیوں میں تو ان کا گزارہ آلووں پر ہی ہوتا تھا کہتے ہیں آئرلینڈ کا اسی فیصد کھانا آلووں پر ہی مشتمل ہوتا تھا دوستو یہ ایک بہت بڑی گلتی تھی کہ آئرلینڈ ایک ہی سبزی پر ڈیپینڈڈ تھا اور یہی سے ہی مسئلے پیدا ہونے شروع ہو گئے یہ سال تھا ایٹی فورٹی فائف کا جب آئرلینڈ پر آلووں کی فصل پر ایک فنگس پھیل گیا اسے فائٹوکٹرا اینڈ فینسٹینڈ کہتے ہیں یہ فنگس ہوا بارش اور کیڑے وغیروں سے پھیلا تھا اس کی وجہ سے آلو اندر سے کالے پڑ جاتے تھے ان خراب آلووں کو کھایا بھی نہیں جا سکتا تھا بھی سمیل آتی تھی کہ یہ لوگ بیمار پڑ جاتے تھے دوستو آلو خراب ہونے کی وجہ سے آئرلینڈ پر لوگوں کی زندگیاں شدید متاثر ہونے لگی اور آئرلینڈ پر کہت پڑ گیا اسے آئرش پوٹیٹو فیمن کہتے ہیں اس دوران آئرلینڈ میں امریکہ سے کون یعنی مکعی کو بھی امپورٹ کیا گیا تھا کہ خوراک کی قلت کو پورا کر سکے لیکن یہ بہت مہگا تھا اور آئرلینڈ پر غریب لوگ اسے افورٹ نہیں کر سکتے تھے اس دور میں آئرلینڈ کسانوں کے لیے تقریباً دوسری سبریوں کو اگانا اتنا آسان نہیں تھا متاثرہ لوگوں کی تعداد تیس لاکھ تک پہنچ گئی اور اس لیے ہر انسان کے لیے ہر وقت گوست اور مچھینیاں کھانا بھی ناممکن تھا اور دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئرلینڈ اس وقت برطانیہ کی ایک کالونی تھی اس لیے آئرلینڈ میں حکمرانوں کو اس کہت کی اتنی پروان نہیں تھی یہاں تک کہ اس کہت میں بھی مٹر شہد اور لوبیا وغیرہ آئرلینڈ سے برطانیہ جایا کرتا تھا یعنی آئرلینڈ کے غریب لوگوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا ایٹی فوٹی سیون میں آئرلینڈ میں فوڈ کچنز بھی کھولے گئے جہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا لیکن ان کچنز کو بھی جلد ہی بند کر دیا گیا دوستو یہ کہت سات سال تک جاری رہا ایٹی فوٹی فائف سے ایٹی ففٹی ٹو تک اس کہت میں ان سات سالوں میں آئرلینڈ پر دس لاکھ لوگوں کی بھوک مار نیوٹریشن اور بیماریوں سے جان لے لی لوگوں کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے آئرلینڈ میں چوریاں عام ہو گئی تھی دوستو تقریباً دس لاکھ لوگ آئرلینڈ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آباد بھی ہو گئے اس کہت نے آئرلینڈ کو تباہ کر دیا تھا ایٹی ففٹی ٹو میں جب آئرلینڈ میں پھر سے آلو ٹھیک طرح سے اگنے لگے تو یہ کہت ختم ہونا شروع ہو گیا لیکن آئرلینڈ لوگ سمجھ گئے تھے کہ صرف ایک سبزی پر ڈیپینڈن ہونے کی انہیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے آئرلینڈ پوٹیٹو فیمن کو آئرلینڈ کی طریق کا سب سے ہولناک واقعہ مانا جاتا ہے تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو اور اس ویڈیو کو لائک کر دے اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ونٹی کے بٹن کو بھی دبا دے ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی ایک ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے خدا حافظ